بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور مائکروسافٹ آفیس کی ٹول مائکروسافٹ وارڈ کے لیکچر نمبر 31 کے ساتھ حاضر خدمت ہو ویور آج کس حوالے سے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جاننے کے لئے چلتے ہیں مائکروسافٹ وارڈ پہ اور دیکھتے ہیں کس سے پہلے ہم کیا ڈسکس کر چکے ہیں ویور ہم ڈسکشن پچھلی ڈسکشن ہماری پیج لی آؤٹ کے حوالے سے تھی جس میں ہم نے پیج لی آؤٹ کو کمپلیٹ کیا تھا اور آج ہم ریفرینسز کے حوالے سے ڈسکس کرنے والے ہیں ویور آمومن ریفرینسز میریو استعمال کیا جاتا ہے جب اب تھیسس لکھ رہے ہوں تو اس وقت ریفرینسز میریو کی کافی اہمیت بڑھ جاتی ہے ویور ہم دیکھتے ہیں کہ ریفرینسز میریو کو کس طرح ہم استعمال کر کے اپنے ڈاکومنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں ویور ہم ساری چیزیں ریفرینسز میں شاید نہ پڑھ سکیں کچھ ایک دو چیزیں شاید جن کی ضرورت بہت کم پڑھتی ہے ان کے حوالے سے شاید ہم نے زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکشن نہ کر سکیں ویور ہم ریفرینسز میں سب سے پہلی چیز جو ہے ٹیبل آف کنٹنس اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹیکس ہونا چاہیے جس پر ہم یہ امپلیمنٹ کر سکیں سب سے پہلے میں ٹیبل آف کنٹنس کو سمجھاتا چلوں یہ کیا چیز ہے عموماً اردو میں جس چیز کو آپ فائرست بولتے ہیں وہی یہ حقیقتاً یہاں ٹیبل آف کنٹنس ہے اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں کوئی بک لکھ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پہلے یا دوسرے پیج کے اوپر تمام ڈیٹیل موجود تو تمام ڈاکومنٹ کے حوالے سے کہ کان سے پیج پر کان سی چیز کی ڈیٹیل موجود ہے تاکہ یوزر آپ کا استعمال کرنے والا وہ بک آسانی کے ساتھ اسے استعمال کر سکے اور اس پیج پر جا سکے اس کے لیے ہم ٹیبل آف کنٹنس کا اضافہ کر دیں ویور اس کے لیے میں سب سے پہلے ایک ڈاکومنٹ لے دیتا ہوں یہاں سے جو میرے پاس پہلے سے موجود ہے اس کے بعد میں اس پر ٹیبل آف کنٹنس ایمپلیمنٹ کروں گا ویور اس پر کیونکہ میں نے پہلے کوئی سیلیٹنگ کی تھی اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں ویور اگر میں دیکھ سکو تو اس ڈاکومنٹ پر میں نے پہلے ٹیبل آف کنٹنس ایمپلیمنٹ کیا تھا اور میں اس کو ریموو کروں گا جو پہلے ایمپلیمنٹ کیا تھا اور ایک نیا ٹیبل آف کنٹنس آپ کی سامنے انزائٹ کروں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آسکے ویور اگر میں بتا ساکوں کہ table of contents کس طرح بنتے ہیں یا بنانے کا کیا طریقہ ہے table of contents ویور آپ اس طرح بناتے ہیں table of contents جو بھی آپ نے اپنے document کے اندر heading استعمال کی ہوتی ہے حقیقت میں آپ کا وہی heading حقیقت میں table of contents پہن جاتی ہے heading سے مراد آپ کا اپنے document کے اندر جہاں جہاں آپ اپنے document کے اندر heading 1 استعمال کر رہے ہیں heading 2 استعمال کر رہے ہیں وہاں وہ چیزیں آپ کے table of contents میں آجاتی ہے اس کے علاوہ آپ ہم دیکھیں گے کہ table of contents کو levelize کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں ہم چلتے ہیں references کے اندر table of contents کو سب سے پہلے add کرتے ہیں یہاں پر چونکہ یہ میرے بس موجود ہے یہ اس طرح آئے گا کہ heading one سب سے پہلی priority heading one کو ملے گی پھر heading two heading three کو کیونکہ میں نے اس document کے اندر headingز استعمال کی ہوئی ہیں اس لیے یہ خود با خود وہاں سے heading کو capture کرنے کا جس میں نے klik کیا اور اس نے table of contents خود با خود create ہو گئے کیونکہ میں نے heading one جو جن جن ٹیکس کو heading one دیتی وہ پہلے لیول پر ہیں جن میں introduction of proposal سے لے کر product feature تک یہ تمام چیزیں heading one میں ہیں اور software requirement اور hardware requirement یہ heading two میں ہیں اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں introduction of proposal یہ heading one ہے اس لیے table of contents نے خود اس کو heading one لے کر وہاں table of contents بنا دیا اور اس کے ساتھ page number کو بھی بتا دیا کہ یہ page number four پر ہے یہ خود با خود by default یہ چیزیں create ہو جاتی ہیں جب table of contents آپ بناتے ہیں یا اس پر click کرتے ہیں اس کے علاوہ software اور hardware requirement یہ دو requirement جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ heading two ہے اور اس لیے اس نے آپ کو سب level میں وہ show کر رہا ہے table of contents میں اگر میں آپ کو ایک پر پھر دکھا سکوں یہ چیز کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ heading one والی جو چیزیں ہیں یہ ساری first level priority first level پہ ہیں اور heading two second level پہ ہیں اگر میں heading three کا کوئی item یہاں پر insert کروں گا تو وہ third level پہ آ جائے گا ویور وہ بھی insert کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کا concept clear ہو سکے روبر for example میں اس ٹیکس کو for example میں اس وارڈ کو ان دو وارڈ کو میں level three بنانا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں home menu سے جا کر heading three اس پر implement کروں گا آپ دیکھئے گا کہ یہ کیونکہ heading بن چکی ہے اور ہم نے بات کیا ہے کہ heading table of contents میں insert ہو جاتی ہے بائی ڈی فال آپ دیکھ سکتے ہیں یقیناً یہ چیز add ہو جانے چاہیے update table میں update table پر click کروں گا okay کروں گا اور update entire table یقیناً یہ چیز insert ہو جانے چاہیے insert نہیں ہوئی ہے میں اس چیز کو چیک کر لیتا ہوں insert نہ ہونے کی وجہ چیک کر لیتا ہوں اور as such کو problem ایسی نہیں تھی کہ heading نہیں بن رہی تھی بلکل اب بن سکتی ہے بلکل اگر for example میں scope یہاں سے scope کو heading three بنا دیتا ہوں آپ کو سامنے اور اسی طرح میں problem statement کو heading three یہاں سے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں table of contents پر ایک بڑھ جاؤں گا اور دیکھاتا ہوں آپ کو دیکھئے table of contents کے اندر جب میں اسے update کروں گا یہاں پر click کرتے ہوئے یہاں پر click کرتے ہوئے میں update table پر click ہوں گا update in tell table تو میں ok کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں scope اور problem statement جو ہے یہ heading three میں آ چکی ہے ویور اس طرح یہ خود بخود table by default table بنتا رہتا ہے جب آپ heading کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ table کے اندر یہ چیزیں add ہوتی رہتے ہیں جب table کو update کرتے ہیں اس کے بعد اگر table of contents میں میں ڈسکس کرسکو ویور add table add text add text سے مراد یہ ہے کہ آپ text کو level کون سا رکھیں گے بلکل یہ اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح heading one level one heading one جو ہوتی ہے یہ level one ہوتی ہے اور heading level two جو ہوتی ہے یہ heading two ہوتی ہے اور level three جو ہوتی ہے heading three ہوتی ہے عمومت تو آپ یہاں سے level text کا level بھی change کرسکتی ہیں for example آپ کسی text کا level change کر رہے ہیں تو اس کو select کرنا ہوگا آپ نے select کرنے کے بعد آپ اس کو text کو کسی خاص level میں جب رکھیں گے تو وہ چیز آپ کی table of contents میں show ہوگی ویور اس طرح سے آپ ان چیزوں کو implement کیجئے آپ ان چیزوں کو دیکھئے ان کو خود جب آپ خود پریکٹس کریں گے تو ویور آپ ان چیزوں کو سیکھ پائیں گے اس لئے میں گزارش کروں گا کہ آپ ان چیزوں کو خود دیکھا کیجئے ان کو خود بھی کچھ تو کچھ پریکٹس کیجئے دیکھئے جو ٹیکس میں نے level one ٹیکس بنیا تھا وہ آپ کو آپ کی heading one کے ساتھ شو ہو رہا ہے تو ویور اس طرح آپ update table پر یہاں پر click کریں گے جس طرح آپ میں یہاں کلک کر رہا ہوتا آپ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے آپ یہاں پر click کریں گے تو بلکل اسی طرح table of contents میں اپ ڈیٹ ہو گا اور اس میں جو نئی چیزیں آپ کے table of contents میں آٹ کی ہوں گی وہ چیزیں آئیں گے ویور اس لئے میں گزارش کر رہا ہوں ایک بار پھر آپ ان چیزوں کو پریکٹس کیجئے اور ان چیزوں کو خود implement کیجئے کوئی اس طرح کا document بنائی ہے جس میں جتنی بھی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ساری کے ساری implement ہو رہے ہوں اس سے آپ مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ question ہم سے پوچھ سکتے ہیں ویور آپ کے سامنے ایڈریس موجود ہے jkc.net پر آپ جا کر وزٹ کیجئے وہاں پر comment باقناہ منا question پوچھئے www.facebook.com.jkc.net کو وزٹ کیجئے اور وہاں پر آپ منا question paste کیجئے پرسنل یا آپ sms کی صورت میں ہم نے suggestion سے آگا کر سکتے ہیں ویور اپنا خیار رکھئے گا اگلی لیسن تک کے لئے مجھے جیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی